اعوذ باللہ من شیطان و جلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتے ہوں کہ آپ سب غیرت سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ باقی آپ کے تمام پریشانیاں دکتر تیبوں ختم کردے اللہ باقی آپ کے تمام صغیرہ دبیرہ بلاہوں کو معاف کردے آن سو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے چاہ رہی ہوں بہت نایاب ہے بہت بلند اور بہت عالی عزم کا عمل ہے آن سو میں آپ کو عمل بتاؤں گی یہ عمل ایک بچے کا عمل ہے یعنی کہ اس میں جو مقلیم حاضر ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک مقلیم بچے کا عمل آپ کو بتایا اور پھر میں نے ایک پرستان کے جو ملکہ تھی اس کے بچے کا بمینی کا عمل پہلے پیش دیا تھا آج جب میں آپ کو میں بتاؤں گی یہ بھی اکت منع یعنی بچے کا عمل ہے تو بہت نایاب ہے آپ نے پرنا گیا ہے سب سے پہلے اس عمل کی عبارت سننی پھر آنگے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی یا لطیفو لطف کر یا لطیفو لطف کر لطف کی نظر کر یا لطیفو لطف کر لطف کی نظر کر حاضرات کی خبر کر منع حاضرات کو حاصل کر ایک دفعہ عظامت پھر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں یہ ایک بہت زبردس قسم کا عمل ہے اور بہت نایاب عمل ہے یہ اگر آپ اس کی زکاعت ادا کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی زکاعت کیا سے ادا کی جاتی ہے اور جو اگر آپ بغیر زکاعت کے براد یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے دوبارہ پھر اتفاق عظامت کو سنویتے ہیں تاکہ ہلتی کی کوئی گنچائش نہ ہو سکرین پر چلا دی رہ گی آپ لکھ لیجئے گا لکھ کر اس کو چھتری کے سپہلے یاد کیجئے گا یا لطیفو لطف کر لطف کی نظر کر حاضرات کی خبر کر منع حاضرات کو حاضر کر یہ آپ نے ایسے یاد کرنی ہے کہ فلفل آپ کے زبان سے یہ شیر ادا ہوں یہ عظامت ادا ہوں تین سو تیرہ مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے روزانہ چالیس یوم تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جب آپ اس عمل کی مکمل زکاعت ادا کر دیں گے چالیس یوم تک آپ اس کی عمل کے زکاعت ادا کریں گے اس میں پرحیز جمالی آپ کریں گے جلالی پرحیز آپ نہیں کریں گے ایک چھٹاک پٹاشے یعنی سفیت کا عرف پٹاشے ہوتے ہیں وہ آپ منگوائیں گے ایک چھٹاک چھٹا ہمیں دو آئیں گے تین آئیں گے دس اپے کے بھی آتے ہیں ٹھیک ہے مٹھائی آپ ایک پاؤ غلاب کے پھول پانچ سبت یہ طریقہ اب جو میں آپ کو بتاؤں گی جب یہ پہلے میں نے آپ کو اس کی زکاعت کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے چالیس یوم تک آپ نے پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ ٹائم کی کوئی پبندی نہیں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہو کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہو لیکن اگر آپ زکاعت ادا کرنے سے پہلے اس مقین بچے کی حاضری کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک چھٹان پتاشے پاس رکھنے ہیں اور آپ نے مٹھائی ایک پاؤ رکھنے ہیں اور غلاب کے پھول پانچ سبت آپ پاس رکھو گے تو جب آپ نے مقین ہونے کی حاضری کروانی ہے یعنی بچے کی حاضری کروانی کے زور پیش آئے گی تو آپ نے کسی نابالک بچے کو دس سے بارہ سال کے بچے کو نہلا دولا کر صاف کپڑے پہنا کر اس کے جس اندر اتر یعنی کپوں پر بھی خوشبو لگا کر آپ نے بچے کے دائیں گھٹے کے ناخن پر جو حاضری سیاہی منی آپ کو بتائی ہے بنانی وہ کاجل آپ لگاؤں گے یا ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر گول دائرہ بنا کر تو وہ کاجل آپ لگائیں گے اور بچے کو اس کاجل میں غور سے دیکھنے کے کہیں گے اور جس نے یہ ذکات ادا کی ہے یا بھی ذکات ادا نہیں کی ہے تو پڑنے والا پڑے گا کیا بچے کے اوپر اٹھائیس مرتبہ جو پر میں نے آپ کو عزائمت پڑھ کے سنائی ہے وہ پڑھ کر آپ دم کریں گے چند ہی سانے میں یعنی کہ چند ہی لمحوں میں حاضرات مکلین کے بچے کی حاضری کا نزول ہوگا اور جسے آپ اس بچے کے وقت سے آپ تمام اپنی مشکلیں مول کے بارے میں سوفید دیست معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایک پاتھ یاد رکھئے گا کہ جب آپ اس کی ذکات ادا کرو گے تو آپ مکمل اس عمل کے عمل بھن جاؤ گے اور بلکل اسی طریقے سے آپ مغرب کے ٹائم یہ عمل دوراؤ گے مغرب کے ٹائم عمل آپ کرو گے اور جو آپ کو جو طریقہ ہے اجازت کا وہ بھی پوسٹ کر دیا جائے گا اور جو طریقہ ہے جمالی پرہیز کا وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا شروع میں ویڈیو میں تمام جو طریقے ہیں اور کون حاضرات موقع کر سکتا ہے تسکیر موقع کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا اس کے بارے میں بھٹیل مکمل طریقے سے سمجھا دی جائے گی ٹیک ہے تاکہ کسی قسم کی ولدگی کوئی گنجائش باقی نہ رہے آپ کی آسانی کے ہی لیے تمام ویڈیوز کی جو بھٹیل سے وہ تحلی دے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو کسی حظم کا مسئلہ ببارہ سے نہ ہو اور آپ کو پرہیزوں کا بھی پتہ ہو کہ کون سا پرہیز آپ کر سکتے ہو اور کون سا پرہیز نہیں کر سکتے ٹیک ہے تو آپ نے بالکل جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو آپ جب زکات ادا کر لیتے ہو تو آپ نے جو عمل کرنا ہے مغرب سے کچھ دے پہلے اثر و مغرب کے درمیان آپ اپنے اوپر یہ عمل کر سکتے ہو ٹیک ہے بالکل اسی رہا جس طرح بچے کو بٹھا کر آپ نے پڑھائی کی تھی اگر اس عمل کی جلد آپ کو فیض دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے کسی بچے کے اوپر کر کے دیکھیں اگر بچے پر مقلم کی حاضری ہو جاتی ہے یا اس بچے کی حاضری منع مقلم کی حاضری ہو جاتی ہے تو سمجھے آپ کے پاس بھی ضرور ہو جائے گی ٹیک ہے یہ آپ کے آسانی کے لیے بتایا گیا ہے اور بہت نایاب عمل ہے جتنی بھی اس عمل کی قدر کی جائے کم ہیں اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ جاتی تو آپ کمنٹس بوکس میں کمنٹ کریں تاکہ آپ کے باتوں کے تمام جواب جو ہے بہتر طریقے سے دیے جائیں بسکرپشن میں ای میل ہے اگر کوئی آپ ویسے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ اپنا پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلہ کی حل کیلئے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بسکرپشن میں ای میل ہے وہاں پر جائیں ای میل کریں تاکہ ہر بات کو خوشیرہ رکھا جائے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہے اپنے بہت زیادہ یار رکھئے گا آپ وہاں میں یاد رکھئے گا ایک بات میشہ یاد رکھئے میری چینل کو اب تک سسکرپ نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرپ پھر میں سرخ کلر کے بٹن کو اون کریں گے تو ساتھ میں بیل آئیکون کو بھی اون کر لیجئے گا تاکہ آنے والے نایاد انبیات آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں یہ چینل امیات وظائف اور واقعات اور اسلام کے تمام شریعت اور تمام مسائل کے پر بات کی جانے والا ایک بہت بڑا چینل ہے اپنا بہت زدہ خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ بہت آپ کو کرنے کی توفیق طرف ہوں میں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے اللہ بہت مان الرحیم قل مو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد تیارے سسکرائبے اور تیارے بہنوں دھائیوں اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیار اور صدقوں خیرات اس اینے پر آپ راکتہ دیکھے ہمیں پرید سکتے ہیں ایک حدیثے پر میں ہے کہ اللہ پر نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو کرس دے اور اس کرس کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جو لیا لے کہ تم گنگن کے دانے کے نہیں دہتے کہ تم ایک دانہ گنگن کا بگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بانیوں لیتے ہو بانییں یعنی کہ کبھی آپ نے گنگن کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گنگن کا زمین میں رہتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پر گنگن کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پر کرس دیگر کے مدد کرتے ہیں اگر کوئی پدرسے کے لیے یا مصور وہ بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے نہ بہت زیادہ لکھے گا کہ یہ چھوٹا سا پیغان ہے جو آپ کے لیے ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف ہمچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلئے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو دین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی ملزید کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو وہ گیا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن زیادہ آئے پان دن زیادہ آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کہنائے گی یہ آپ کو حاضر کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی ترہیز آپ لازم کریں گے جسمیں آپ کو بتا دیا گیا ہو جسمیں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جسمیں جلالی کہاں گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی ترہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر بھی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرہیز اور شرائع وہاں پر پوسٹ کر دئیے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دئیے گئے ہیں پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس لئے گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیڑکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پٹوانا موزے وغیرہ بستر اور کسی غیر کے سونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیت کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فیجت کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فیجت کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور صداروں کو سلام اور جو طریقہ استیاد کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئی دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام ریجت کی دعا ویرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سور فاتحہ آتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راست رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل راستاری سے کریں اگر آپ راست کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن دشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے اور نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگرٹ، پان، ساریہ، کتھکا، ہیرائن، چرس، افیون، شراب ہر قسم کی کورڈن، سارڈن آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا کوئی سیلیٹ ویر اپ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ برد مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق ہے آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرار رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ